اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور جن لوگوں نے کوشش کی اپنے گھمنڈ میں کہ ہماری آیات کو ہرا دیں وہی ہیں جو آگ والے ہیں اللہ ہمیں جنت کی نعمت عطا فرمائے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے معفوظ رکھے اللہ کی آیات کو ہرانے سے مراد ان کو ناکام کرنے کی کوشش کرنا دین کو مٹانے کی کوشش کرنا فرمایا ایسے لوگوں کے لئے جہنم کی آگ ہے اگلی آیت کریمہ اور اس سے اگلا بیان بھی یہ بھی مشکلات القرآن میں سے مگر یہاں مشکل تھوڑی سی کم ہے تو ایک ہی رائے آپ کے سامنے رکھیں گے جو بہت سادہ ہے اور اردو کے ایک لفظ سے بھی یہ بات ہمیں انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی فرمایا وَمَا أَرْسَلَّا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولِمْ وَلَا نَبِيِّمْ اور اے نبی علیہ السلام ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجا کوئی رسول اور نہ کوئی نبی اِلَّا اِذَا تَمَنَّا أَلْقَ الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِ مگر یہ کہ جب انہوں نے تمنہ کی تو شیطان نے ان کی تمنہ میں وسوسہ ڈالنے کی کوشش کی فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِ الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آیَاتِ پھر شیطان جو ڈالتا ہے مراد وسوسہ اللہ مٹا دیتا ہے پھر اللہ اپنی آیات کو مضبوط فرما دیتا ہے وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اور اللہ تعالی خوب علم رکھنے والا حکمت والا ہے تمام انبیاء رسول کی تمنہ کیا ہوگی آرزو کیا ہوگی اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچے شیطان کیا چاہتا ہے نہ پہنچے شیطان رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرے گا سننے والوں کو سننے سے روکے گا ان کے ذہنوں میں شبہات ڈالنے کی کوشش کرے گا اللہ شیطان کے وسوسوں کو مٹاتا ہے اور اللہ اپنی آیات کو مضبوط کرتا ہے اللہ علم والا حکمت والا ہے لیا جعلا مَا يُلْقِ الشَّيطان فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِ مَرَضُ مَلْقَوْسِيَتِ قُلُوبُهُمْ تاکہ اس وسوسے کو جو شیطان نے ڈالا ان لوگوں کے لئے آزمائیش بنا دے جن کے دلوں میں مرض ہیں اور ان کے دل سخت ہیں مرض تو ہے نفاق والا اور دل کی سختی کیا ہے ہڈھرمی کے وجہ سے حق کا انکار ہے تو یہ تو شیطان کے وسوسے کا شکار ہوں گے طلب نہیں ہے شکار ہو جائیں گے اس کے حق سے دور ہو جائیں گے وَإِمْنَ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقِ مَعِينَ اور بے شک ظالم یقینا سخت زد میں ہیں اس کے برعکس نیک لوگوں کا بیان وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ اُوتُ الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِ رَبِّكَا اور تاکہ جان لیں وہ لوگ جنہ علم عطا کیا گیا کہ یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے فَيُؤْمِنُوا بِهِ پس وہ اس پر ایمان لے آئیں فَتُخْبِتَ لَهُمْ قُلُوبُهُمْ اور اس کے لئے جھک جائیں ان کے دل جن میں طلب و طرف سچی ہوگی وہ آہل کتاب میں سے بھی ہوں گے تو ایمان لے آئیں گے طلب و طرف سچی ہو تو اللہ شیطان کی حملوں سے بچائے گا اور اللہ اپنے ہدایت سے بندے کو سرفراز فرمائے گا اور ہدایت پر اور آگے بڑھا دے گا یہ سادہ سا اصول اللہ کا ہے طلب جس بات کی اسی طرف اللہ بڑھا دے گا باقی مشکلات القرآن میں سے یہ بھی آیت ہے وہ آپ تفاصیل میں دیکھئے گا انشاءاللہ تعالی اللہ ہمارے مفسرین پر رحم فرمائے جنہوں نے یہ معاملات ہمارے لئے آسان کیے اور ہم جیسے بارحال طالب المہندین کے آپ کے سامنے اللہ کی توفی سے بیان کر دیتے ہیں اس کو اللہ ہمارے مفسرین پر محدثین پر فقہہ پر ہمارے اصلاف امت پر اور ہمارے اساتذہ پر اپنی اللہ رحمتیں نازل فرمائے وَإِمْنَ اللَّهَ لَحَادِ الَّذِينَ آمَنُوا الْا سُرَاتِ مُسْتَقِيمُ اور وہ ہمیشہ رہیں گے اس سے شک میں جن لوگوں نے کفر کیا یہاں تک کہ اچانک ان پر قیامت آ جائے یا ان پر بھلائی سے خالدن کا عذاب آ جائے آج بھی اللہ کی ہے لیکن آج کوئی فیرون بن کا خدای کے دعوے کرتا اللہ کہتا ہے کر لے دنیا میں امتحان کے لئے تجھے اختیار تھوڑا سا دیا کل اللہ پوچھے گا لمن الملک اليوم سب کی سٹی گم ہوگی اللہ ہی اعلان فرما دے گا لِلَّهِ الْوَاہِدِ الْقَحَارِ اللہ ہی کی بادشاہ ہے الملک یوم اِذِلِّ اللَّهِ اللہ ہی کے لئے ہوگی یحکم بینہم وہ ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّانِحَاتِ فِي جَمْنَاتِ النَّعِيمِ بس جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک آمال کیے وہ نعمتوں کے باغات میں ہوگے اللہ تعالی ہمیں شامل رکھے وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابُ مُحِينَ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا انہی کے لئے ہے ذلت کا عذاب اللہ ایسے لوگوں میں ہونے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اب راہِ خدا میں حجرت اور قتال کا تذکرہ بھی اور قتل ہو جانے شہید ہو جانے کا عجر السواب بھی بیان ہو رہا ہے وَالَّذِينَ حَاجِرُوا فِي سَبِيرِ اللَّهِ ثُمَّا قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا اور جن لوگوں نے اللہ تعالی کے راستے میں حجرت کی پھر وہ قتل یعنی شہید کر دی گئے یا ویسے ہی نیچرلی ویسے ہی انتقال کر گئے یقینت اللہ انہیں ضرور امدہ رزق کو عطا فرمائے گا حجرت کی فضیرت بھی شہادت کی فضیرت بھی اور آئے خدا میں بندہ لگا وہو نیچرلی اس کا انتقال ہو جائے اللہ امدہ رزق کو عطا فرمائے گا اللہ اپنے راستے میں شہادت کا ردبہ ہم سب کو عطا فرمائے وَإِمْنَ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ وَازِقِينَ اور بے شک اللہ سب سے بیترین رزق کو عطا فرمانے والا ہے لَيُدْخِلَمْنَهُ مُدْخَلٍ يَرْدَوْنَا اور یقیناً اللہ انہیں ضرور ایسے مقام میں داخل کرے گا جسے وہ پسند کریں گے اللہ بندوں سے راضی بندے اللہ سے راضی ہوں گے سبحان اللہ وَإِمْنَ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَنِيمٌ اور بے شک اللہ یقیناً علم والا خوب حلم والا ہے حلم اللہ کا دیکھئے پہلے بھی ہم نے ذکر کیا بندے کفر کر رہے شرک کر رہے اللہ جان نہیں نکالتا ان کی اللہ اکبر اللہ کھانا پینا نہیں رکتا اللہ اکبر حلم اللہ کا دیکھئے ذالکہ یہ تو معاملہ ہوا وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوْقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَمْسُرَمْنَهُ اللَّهِ اور جس نے اسی قدر بدلہ لیا جس قدر اس سے تکلیف پہنچائی گئی پھر اس پر زیادتی کی گئی تو اللہ ضرور اس کی مدد فرمائے گا بدلہ لینے کی اجادت ہے مگر ظالم زیادتی کا معاملہ کرے تو اللہ تعالیٰ مظلوم کی دادرسی فرمائے گا اِنَّ اللَّهَ لَعَفُوُونَ غفور بے شک اللہ یقیناً بہت معاف فرمانے والا عفو اور غفور ہے بہت بخشنے والا ذَلِكَ بِي أَنَّ اللَّهَ يُلِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُلِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ یہ سب اس لی ہے کہ بے شک اللہ رات کو دن میں داخل فرماتا ہے اور دن کو رات میں داخل فرماتا اور بے شک اللہ یقین خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے ذَلِكَ بِي أَنَّ اللَّهُ وَالْحَقُ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهُ وَالْبَاطِلِ یہ اس لی ہے کہ بے شک اللہ ہی حق ہے اور یہ کہ جسے وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں یعنی مشرقین وہ باطل ہے وَأَنَّ اللَّهُ وَالْعَلِيُّ الْكَبِيرُ وَبِي شک اللہ وہی بلند مرتبے والا بہت بڑا ہے اَلَمْتَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَرَ مِنَ السَّمَائِ مَاءً اے مخاطب کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے بارش کو برسایا فَتُسْبِهُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّ تو زمین سرسبز ہو گئی اِنَّ اللَّهَ لَطِیفٌ خَبِيرٌ بِي شک اللہ نہایت رحم فرمانے والا خبر رکھنے والا ہے سبحان اللہ اللہ تمہاری حاجات سے واقف ہے بارش بھی وہ برساتا ہے تمہاری ضرورت ہے اللہ تمہاری روحانی حاجات سے بھی واقف ہے وہ قرآن کی بارش برسا رہا ہے اس کی پکار پر لبائی کہو تو بارش برستی فصل اگتی ہے ایمان سے تمہیں دولت ملے گی قرآن سے تمہیں دولت ملے گی ایمان کی تو نیک عامال کی فصل اگنا شروع ہو جائے گی لَهُمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اللہ ہی کے لئے وہ سب کچھ ہے جو آسمان و زمین میں ہے وَإِمْنَ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ اور بے شک اللہ تعالی یقیناً بے نیاز ہے تمام خوبیوں والا ہے اَلَمْتَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِ اے مخاطب کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے تمہارے لئے مسخر فرما دی وہ سب کچھ جو زمین میں ہے اور کشتی اللہ کے حکم سے سمندر میں چلتی ہے وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ اَمْتَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ اِلَّا بِإِذْنِي اور اللہ آسمان کو تھامے ہوئے ہے جو زمین پر گر نہ پڑے مگر اللہ کے حکم سے اللہ اپنا حکم صادر نہ کرے آسمان زمین سب تباہ ہو جائے اللہ اکبر اِمْنَ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَعُوْفَ الرَّحِيمِ بے شک اللہ لوگوں پر یقیناً بہت شفقت فرمانے والا نہائی طرح ہم فرمانے والا ہے ناظرین کرام یہ دیکھیں ترجمہ ہی کفائد کرے گا یہ بار بار اللہ کی قدرت و نعمتوں کا ذکر آتا ہے ہم مانتے ہیں اللہ کو مگر ان پر غور کریں گے تو اللہ کی عظمت دل میں بڑھے گے خدا کی قسم ہم اللہ کو پہچانتے نہیں قدر نہیں کرتے اس کی آگے ذکر آئے گا سورہ آج میں قدر ہی نہیں تو جتنا ہی نعمتوں پر غور ہوگا اللہ کی عظمت دل میں پیدا ہوگی اللہ کی محبت بڑھے گی اللہ کے لئے اطاعات کا جذبہ بڑھے گا گناہوں سے بچنے کا اندر جذبہ بڑھے گا گناہ سے بچنے کا انشاءاللہ یہ سب مشیقین کو سنانے کے لئے نہیں یہ ہم سب کے لئے بھی ہیں ہماری اندر اللہ کی عظمت اور اس پر ایمان بڑھتا ہے ان آیات اور نشانیوں پر غور فکر کرنے سے اور وہ اللہ جس نے تمہیں زندگی عطا فرمائی پھر وہی تمہیں موت دے گا پھر وہی تمہیں زندگی عطا کرے گا امنالانسان لکفور بشک انسان بڑا ناشکرہ ہے لکل امت جعلنا منسکن ہم ناسکوہو ہم نے ہر امت کے لئے ایک طریقہ عبادت مقرر کیا ہے وہ اسی کے مطابق زندگی اسی کے مطابق وہ بندگی کرتے ہیں فلا ینازعنک فی الامری پس چاہیے کہ اس معاملے میں لوگ جھگڑا نہ کریں آپ سے اے نبی علیہ السلام وَدْعُوا إِلَىٰ رَبِّك اور آپ اپنے رب کی طرف دعوت دیجئے پشلی امتیں تھیں ان کو کتابیں عطا ہوئیں پیغمبر آئے شریعت عطا ہوئیں ان کے بطابق عمل کرتے تھے اب آپ کو شریعت اللہ نے عطا فرمائی آپ اسی کے طرف بلائیے اور جو جھگڑ رہے ہیں وہ کرتے رہیں اس معاملے میں جھگڑا نہ کریں وہ باز آنا چاہیے وَدْعُوا إِلَىٰ رَبِّك اور آپ اپنے رب کی طرف دعوت دیجئے اِمْنَكَ لَعَلَىٰ هُدَمْ مُسْتَقِيم بے شک آپ یقینا سیدھی رہ پر ہیں وَإِمْ جَا دَدُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَدُونَ اور اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں تو اے نبی علیہ السلام آپ فرما دیجئے اللہ خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو جھگڑا کرنے والوں کو کہا جا رہا ہے جھگڑا نہ کریں مراد جھگڑا کرنے سے مخالفت کرنا حق کی رحم روڑے اٹکانا اللہ خوب ان سے واقف اور یہ کیوں بتایا جا رہا ہے ان کو اللہ کے عذاب سے خبردار کرنے کے لئے اللہ یحکم بینکم یوم القیامت فیما کنتم فیہ تختریفون اللہ تمہارے درمیان قیامت کے نفیصہ فرما دے کا اس معاملے میں جس میں تم اختلاف کرتے تھے اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللَّهَ يَعْلَوْمَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اے مخاطب کیا تمہیں معلوم نہیں کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمان میں اور زمین میں ہے اِنَّ ذَارِكَ فِي کتاب بے شک یہ کتاب میں لکھا ہوا موجود ہے اِنَّ ذَارِكَ عَلَى اللَّهِ عَسِير بے شک یہ بات اللہ تعالیٰ پر آسان ہے کتاب سے مراد لوہِ محفوظ سب کچھ اللہ کے علمِ کامل کے مطابق وہاں پر موجود ہے لکھا ہوا وَيَعْبُدُونَ مِن دُولِ اللَّهِ مَعْلَى مِنَ الزِّلْ بِهِ سُلْطَانُ وَمَا لَيْسَ لَوْمْ بِهِ عِلْم وہ اللہ کے سوا بندگی کرتے ہیں جس کی اللہ تعالیٰ نے کوئی سند نہیں نازل کی اور اس کی جس کا خود انہیں کوئی علم نہیں ہے یعنی جھوٹے معبود ان کے لئے کوئی دلیل نہیں شرک کے لئے کوئی دلیل نہیں اور یہ جانتے بھی نہیں وَمَا لَيْسَ لَوْمْ بِهِ عِلْم اور اس کی جس کا خود انہیں کوئی علم نہیں وَمَا لِلْظَالِمِينَ مِن نَصِير اور ظالموں کے لئے کوئی مددگار نہیں ہے وَإِذَا تُتْلَعَ لِهِمْ آیَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْعَرِفُ فِي وَجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُ الْمُنْكَرُ اور جب ان پر ہماری واضح آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو آپ کافروں کے چہروں پر ناغواری کی آثار پہچان لیں گے اللہ اکبر قرآن پڑھا جائے تو چہروں پر ناغواری آتی ہیں قریب ہے کہ ان پر حملہ کر دیں جو ان پر ہماری آیات کی تلاوت کرتے ہیں اللہ اکبر یہ تو مشکین مکہ تھے قرآن پاک کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے تھے معادلنا اور قرآن پاک ان کو سنائے جاتا چہرے پر ناغواری کے آثار آتے اور وہ حملہ کرنا چاہتے تھے قرآن سنانے والوں پر آج کے دور میں دیکھ لیں دنیا میں چیمپئن بننے والے فریڈم آب اسویچ کی بات کرنے والے مسلمانوں قرآن پر بات کرنے نہیں دینا چاہتے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر کرنے سے روکنا چاہتے معادلنا بلاس فیمی کا معاملہ گستاخی کا معاملہ ریاستی سطح پر کافروں کے ملکوں کے اندر ہو رہا ہے کس بات سے پریشانی ہے قرآن سے پریشانی اور قرآن والوں پر زندگی اجیرن کرنے کی باتیں ہو رہی یہ تو قرآن آج کے دور کی تصویریں پورے پورے آلبمز ہمارے سامنے رکھ رہا ہے اچھا قرآن پاک کی مخالفت کرنے والے نبی صاحب قرآن علیہ السلام کی مخالفت کرنے والے ان لوگوں کے لئے کیا ہے اللہ فرماتا ہے قُلْ أَفَوْنَبِّيُكُمْ بِشْرِ مِلْذَارِكُمْ اے نبی فرمائیے کیا میں تمہیں اس سے بتر بات بتاؤں تم قرآن پاک کی مخالفت کرتے ہو النار جہنم کی آگ ہے وَعَدَهَ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُ اللہ نے کافروں سے وعدہ کیا ہے اس کا وَبِئِسَ الْمَصِيرُ اور وہ لوٹنے کا بہت برا ٹھکانہ ہے اللہمَ اَجِرْنَا مِنَ الْنَّارِ اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرماؤ آخری رکوئے سورہ حج کا بہت قیمتی بڑا جامع مقام ہے اور اس کو ہمارے استار ڈاکٹرس راہ صاحب رحمت اللہ لے ہیں ایک بہت ان کا بڑا پیارا قرآن پاک کا انتخاب منتخب نساب کے عنوان سے اس میں بھی انہوں نے بیان فرمایا آپ اس کو سرچ کر سکتے مل جائے گا آپ کو بڑا پیارا مقام چار آیات میں ایمانیات کی دعوت اور دو آیات میں عمل کی دعوت اور یہ بھی حجرت کے سفر کے دوران میں کلام آ رہا ہے دعوت ایمان چار آیات میں اور دعوت عمل دو آیات میں اشاد ہوا پہلے توحید کا بیان اے لوگوں ایک مثال بیان کی جاتی ہے پس اسے کان کھول کر سنو یعنی توجہ سے بے شکنے تم اللہ تعالی کے سوا پکارتے ہو وہ ہرگز ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے خواہو سب کے سب اس کے لئے جمع ہو جائیں سب مل کر بھی نہیں اور اگر مکھی اسے کچھ چھین لے تو اسے چھوڑا بھی نہیں سکتے سبحان اللہ کتنا ہی بودہ اور کمزور ہے پکارنے والا چہنے والا اور کتنا بودہ اور کمزور ہے اس کو پکارا جا رہا ہے اگر بتوں کی مثال ذہن میں رکھیں بیچارے کچھ مکھی بھی نہیں بنا سکتے اور مکھی ان کے سامنے سے نظرانوں میں سے اٹھا کر لے جائے بیچارے واپس بھی نہیں لے سکتے تو یہ بھی کمزور ان کو پکارنے والے بھی کمزور دوسری بات کیا ہے تخلیق کا دعویٰ کسی نے نہیں کیا سوائے اللہ تعالیٰ کی فیرون نے بھی خدائی کے دعویٰ کی تخلیق کا دعویٰ نہیں کیا فیرون کو بھی پتا تھا کہ اس کا بھی باپ تھا اس کے باپ کا باپ بھی تھا اس کے باپ کے باپ کا باپ بھی تھا اللہ اکبر کبیرہ اور یہ خدا کی قسم بڑی پیاری دلیل ہے تخلیق کا دعویٰ صرف اللہ نے کیا نمبر ون نمبر ٹو یہ بڑی عظمت والی ایک بات کیا ہے جس کا جتنا ویجن ہوگا اتنا ہی اس کا کردار ہوگا ویجن چھوڑا سا ہے پیسہ کمانا ہے تو بڑا گھٹی ہے کردار سامنے آئے گا ویجن تھوڑا بڑا ہو قوم کی خدمت کرنی اچھا کردار سامنے آئے گا اور سب سے بڑا ویجن محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو عطا ہوا سب سے بڑا کردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے تو انسان کا جو نصب العین اور اس کا جو ویجن ہے جتنا بلند ہوگا اس کا کردار بھی اتنا بلند ہوگا فرمایا ما قدر اللہ حق قدری انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہ جانی جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی قدر کرنے کا حق ہے اصل نہ ملیں تو انسان آرٹیفیشل پہ جاتا ہے اوریجنل نہ ملیں تو آرٹیفیشل پہ جاتا ہے اللہ کی قدر نہیں پہچانی تو جھوٹے معبودوں میں پھسکر رہ گئے اللہ ہمیں معفوظ رکھے اللہ کی قدر کیسے پہچانے یہ اللہ کی آیات اللہ کی نشانی اللہ کی قدرت کے نظارے بار بار اللہ تعالیٰ غور و فکر کی دعوت دیتا ہے اور اپنی توحید کے دلائل ہمارے سامنے کھول کھول کر رکھتا ہے امن اللہ لقبی عزیز بے شک اللہ یقین قوت والا غالب یعنی کل اختیار رکھنے والا ہے یہ توحید کا ذکر آیا شرکی نفی بھی آگئی رسالت کا بیان اللہ چل لیتا ہے فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے رسول یعنی پیغام پہنچانے والے فرشتوں میں سے جبریل علیہ السلام پیغام لاتے اور انسانوں میں سے جو انبیاء ہیں ان پر پہنچاتے تو پیغام لانے والے فرشتوں میں سے بھی اور پیغام لانے والے پہنچانے والے انسانوں میں سے بھی اللہ چل لیتا ہے پیغام پہنچانے والے مراد رسول فرشتوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی امن اللہ سمیعن علیم بشک ان اللہ سمیعن بصیر بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے یہ رسالت کا بیان آگیا اب آخرت کا بیان یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم اللہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہیں وَإِنَ اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ وَتَمَامَ مَعَمْلَاتِ اللہ تعالیٰ ہی کے حضور لٹائے جائیں گے سب نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے یہ چار آیات میں اس آخر رکوع میں توہید رسالت اور آخرت کا ذکر آیا مان لینے والوں سے ابتقادہ ہے پہلے یا ایوہ الناس کہا اے انسانوں اب یا ایوہ الَّذِينَ آمَنُوا کہا جا رہا ہے اے ایمان والوں یا ایوہ الَّذِينَ آمَنُوا کا انداز نواسی مرتبہ ایٹی نائن ٹائمز قرآن پاک میں آیا کرنے کے کام کیا ہے فرمایا جا رہا ہے یا ایوہ الَّذِينَ آمَنُوا اے ایمان والوں رکوع کرو سجدہ کرو مراد نماز کا عدا کرنا اور نماز کے ساتھ دیگر عبادات بھی مراد نہیں گئیں وَعَبُدُوا رَبَّكُمْ اور اپنے رب کی عبادت کرو نماز الگ بیان ہوئی عبادت الگ بیان ہوئی نماز ایک بڑی عبادت ہے مورڈ آف ورشب ہے عبادت پوری زندگی مطلوب ہے وَفَعَلُوا الْخَيْرَ اور خیر کے کام کرو اس میں مراد بھلائی کے دیگر کام بھی اور مخلوقِ خدا کی خدمت کا عمل بھی شامل لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم فلا یعنی اصل کامیابی حاصل کر سکو تو یہ ہے نماز اور عبادات کا تقادہ پوری زندگی میں اللہ کی بندگی کا تقادہ پوری زندگی میں اور خیر کے کاموں کا تقادہ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم فلا پاؤ اس آیتِ کریمہ میں ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ یہاں سجدہ عندہ امام شافی لکھا ہوتا ہے امام شافی کے نظر یہاں سجدہ لازم ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کہ ہاں لازم نہیں تفاصیل میں دیکھئے گا دونوں بزرگوں کے دلائر آپ کو ہمیں مل جائیں گے انشاءاللہ و تعالی البتہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کہ ہاں لازم نہیں کوئی کر لے تو ٹھیک ہے اچھی بات ہے ہم بھی اعتمام کر لیتے ہیں آپ بھی کر لیجئے گا لازم نہیں ہے امام شافی کے لازم ہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے لازم نہیں دلائر بزرگوں کے دیکھ لیجئے گا تفاصیل میں انشاءاللہ اب بڑا بھاری مطالبہ و جاہدو فی اللہ حق کا جہاد ہی اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسے کہ جہاد کرنے کا حق ہے اللہ اکبر پہلے آئے انہوں نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی کہ جیسے کہ اللہ کی قدر پہچاننے کا حق اور یہاں اللہ فرما رہے جہاد کرو جیسے کہ جہاد کرنے کا حق ہے جتنا اللہ کی عظمت دل میں ہوگی بار بار ہم نے بات سمجھی اتنا محنت ہوگی اور پوری زندگی کی محنت کا نام جہاد ہے جہاد کی انتہا قتال جنگ بھی ہے لیکن جہاد کوشش کے معنی میں جہد سے کوشش اللہ کی اطاعت کے لیے کوشش گناہوں سے بچنے کے لیے کوشش خیر کو پھیلانے کے لیے کوشش بدی کو مٹانے کے لیے کوشش دعوت دین کے لیے کوشش اقامت دین کے لیے کوشش کی انتہا پر قتال بھی کبھی آئے گا نو ڈاؤٹ اباؤٹ دائے یہ پوری زندگی کا تقادہ وَجَاهِدُ فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِ ہِن اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو جیسے کہ جہاد کرنے کا حق ہے بڑے پیارے الفاظ اگلے دل کے کانوں سے سنیے گا اللہ نے تمہیں چن لیا پہلے اللہ نے سوالاک انبیاء علیہ السلام کو چنا اب اللہ نے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی امت کو چنا ختم نبوت کے بعد یہ امت وہ تمام کام کرے گی جو پیغمبر علیہ السلام انجام دے رہے تھے وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجِ اور اللہ نے تم پر دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی سادہ دین عطا کیا آسان دین عطا کیا رحمت بھرا دین عطا کیا آسانی عطا فرما دی پشلوں کے لئے قربانی کے جانور سے گوشت سے صفادہ جائز نہیں تھا اس امت کے لئے حلال کر دیا گیا پشلوں کے لئے تیمم کی اجادت نہیں تھی اس امت کو دے دی گئی یہود کے روزے میں سہی نہیں تھی ہمیں دے دی گئی and so on تین میں تنگی نہیں رکھی مِلَّتَ عَبِيكُمْ عِبْرَاهِيم تم اپنے والد عِبْرَاهِيم کی مِلَّت ان کے طریقے پر ہو یاد آیا ہر موقع پر جھک جانا انہوں نے تمہارا نام مسلم رکھا خانِ کعبہ کی اثرن و تعمیر اور کیا دعا ہوئی تھی وَجْعَلْ رَبَّنَا وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكْ وَمِن ذُرِّيَتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكْ اللہ ہم دونوں کو اپنا مسلم بنا دے سبحان اللہ اور امت مسلمہ ہماری اولاد میں سے کھڑا کر ہمارا اول نام کہے مسلمان ہاں ہم حنفی ہوں پھر ہمارا کوئی خاص مطلب فکر ہو پھر ہم کسی مدرسے سے متعلق ہوں کسی برزر ٹھیک ہو گیا مگر ہمارا اصل اول 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 تعرف کیا ہے وی آر مسلم ہمارا اصل تعرف کیا ہے ہمارا نام رکھا گیا هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ انہوں نے تمہارا نام مسلم رکھا مِن قَبْلُ اس سے پہلے وَفِحَانَا اور اس قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے چنانچہ سور حامیم السجدہ آیت نمبر 33 پڑھیں گے ایک داعی دین کو اپنا تعرف کیسے کرانا چاہیے حامیم السجدہ آیت نمبر 33 وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور وہ کہے میں مسلمانوں میں سے ہوں اب بتایا جا رہا ہے جہاد کس مقصد کے لئے کرنا ہے تمہیں چنہ کس کام کے لئے گیا ہے اب امت کو کس کام کے لئے کھڑا کیا گیا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَمْ نَاسِ تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ ہو سبحان اللہ نبی کرم علیہ السلام تم پر اللہ کے دین کی گواہی دیں اور حضور دے گا ہے جت الویدا کے موقع پر اب امت کے حوالے ہے امت نے گواہی دینی یہی انداز تھا البقرہ آیت من 43 امت وسط قرار دیا گیا شہادت کے کام کے لئے یہی انداز سورہ عمران آیت امت 110 تم بہترین امت کیوں ہو انسانوں کے لئے برپا کیا گیا نیکی کا حکم دوگے بدی سے رکو گے اب شہادت الناس کا فریض ہے تم نے انجام دینا ہے ان فرادی ذمہ داریاں اجتماعی ذمہ داریاں سب کا تقادہ آ گیا ہاں بات شروع کہاں سے ہوگی فاقیم الصلاة وعات الزکاہ بس نماز قائم کرو زکاة ادا کرو یہ پلرز آف اسلام ہیں ایسے نہیں کہ ہوا میں بیلڈنگ بنانے لگ جاؤ یہاں سے شروع ہوگا صلصلا وعتصیم باللہ اور اللہ کو مراد اس کی رسی کو مصبوطی سے تھام لو قرآن پاک کو تھامنا ہے قرآن پاک کی حقوق کو ادا کرنا ہے اس سے ایمان کی آبیاری ہوگی اور یہ اللہ کی رسی آسمان سے زمین تک تنیوی مسلم شریف کے روایت کے مطابق اس قرآن سے ایمان کی آبیاری ہوگی جذبہ جہاد بڑھے گا عمل میں تم آگے بڑھو گے تو قرآن کو تھامنا عبادات کو انجام دینا اور پھر شہادت کا فریضی کو انجام دینا یہ پورا پیکج ہجرت کے سفر کے دوران عطا ہو رہا ہے اور پورا کلیر کٹ میسیج ہمارے سامنے آگے ہیں اس سب کے بعد بڑی پیاری بات ہوا مولاکم واللہ تمہارا مولا ہے تمہارا پشت پناہ ہے تمہارا کارساز ہے فنعم المولا ونعم النصیر کیا ہی وہ بہترین کارساز ہے اور کیا ہی بہترین وہ مددگار ہیں اس پر تبکل کر کے کھڑے ہو جاؤ اٹھبان کمر کیا ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے تم چلو گے اللہ تعالیٰ دھوڑ کر تمہاری طرف آئے گا اور اللہ تمہاری مدد فرمائے گا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیر عطا فرمائے ناظرین کرام اس کے بعد خوران پاکہ 18 پارے کا آغاز اور صورت المؤمنون کا ہم مطالعہ شروع کرنے صورت المؤمنون نام سے ظاہر ہے جنت الفردوس پانے والوں کی صفات کا ذکر بھی ہے بعد میں نو علیہ السلام اور موسی علیہ السلام کا تذکرہ اور آخرت کا بھی بیان انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون یقیناً فلا پا گئے ایمان والے گیارہ آیات میں جنت الفردوس پانے والوں کی بیڑی پیاری صفات آ رہی ہیں اور یہ گیارہ آیات بھی اس منتخم نصاب میں شامل جس کو ہمارے استان ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا ماضی میں کیو ٹی وی پر منشر بھی ہوتا رہا ہے الحمدللہ اس سے استفادہ مفید رہے گا قد افلح المؤمنون فلاح پا گئے ایمان والے یہ فلاح کلس بار بار آتا ہے روزانہ بھی سنتے حیال الفلا فلاح کسے کہتے ہیں فلاح کا مفہوم ہے پھاڑ دینا سبحان اللہ فلاحن کہتے ہیں کسان کو وہ زمین کو پھاڑتا ہے نا چیتا پھر بیچ ڈالتا ہے پھر اکتی ہے فصل تو پھاڑنے سے مراد کیا ہے دنیا کے ظاہر کے پردے کو پھاڑو آخرت کی فکر کرو اگلا بڑا دلچسپ ہے جسم اصل نہیں اب پھاڑنے کا لفظ طرح کسی اور مفہومنہ لیجئے گا اس جسم سے آگے بڑھو روح کو بیدار کرو روزے سے بھی روح بیدار ہوتی اور وہ بلعم بن باورہ یاد آیا وہ کتے کی مثال کس کی رہے تھی روح کو فراموش کرنے والا استغفراللہ روح کو بیدار کرو روح کے تقادے پورے کرو تو ظاہر کے پردے کو چاک کر کے آخرت اور جسم سے آگے بڑھتا روح کی فکر یہ ہے فلاح کا تصور کن کے لیے قدف لح المؤمنون یقینا فلاح پاگئی ایمان والے اللذینہم فی صلاتیم خوشعون وہ جو اپنی نمازوں میں عاجزی اختیار کرتے ہیں سن نمازی نہیں عاجزی اختیار کرتے ہیں توجہ کے ساتھ اللہ کے ساتھ ڈیریکٹلی کنیکشن ہو جاتا ہے ان کا یہ نہیں کہ کبھی کوئی ادھر دیکھ رہے کوئی ادھر دیکھ رہے پورے عداب کے ساتھ اتمنان کے ساتھ پڑھتے ہیں تو جو کچھ تلاوت کرتے ہیں اچھے طریقے پر سمجھ کر تلاوت کرتے ہیں سمجھ کر اذکار کا اعتمام کرتے ہیں اتمنان سے رکو سجود کو ادا کرتے ہیں تو کامیاب ہونے کے لیے فقط نماز نہیں نمازوں میں خوشی اور عاجزی مطلوب ہے اگلی بات والذین ہم عنی لغو معردون اور وہ جو لغو یعنی بیکار باتوں سے عراس کرتے ہیں مومن کو پتہ ہے دنیا ایک ایسٹ نہیں لیابلیٹی ہے جی مرنا ہے اللہ کی طرف جانا ہے اور اس دنیا کا جواب دینا ہے پھوک پھوک کے قدم اٹھاتا ہے فضولیات میں بیکار باتوں میں ٹائم کرنگ ایکٹیبٹیز میں اپنا وقت زائے نہیں کرتا آج ہمارا بہت ہو رہے ہم سب کو پتہ ہے لیکن ایمان والے جو کامیاب ہوں گے وہ اپنے وقت کو لغو کاموں میں بیکار کاموں میں گزارتے نہیں ہیں نیکسٹ آگے فرمایا والذینہم لزکاة فاعنون اور وہ جو زکاة پر عمل کرنے والے ہیں زکاة پر عمل کرنے سے مراد ایک تو وہ زکاة کا ادا کرنا وہ مدنی دور میں فرضیت اس کی آئی ایک ہے تسکیہ کا عمل زکاة طرف تسکیہ سے بنا گناہوں سے اپنی رؤو کو آلودہ ہونے سے بچانا رؤو کو گناہوں سے آلودہ ہونے سے بچانا اور نیکی میں آگے بڑھتے چلے جانا یہ نفس کیا تسکیہ ہے مال جو ہم ادا کرتے ہیں اللہ کی راہ میں زکاة دیتے ہیں اس سے بھی مال کی محبت دل سے نکلتی ہے تو دل سے مال کی محبت کا نکلنا یہ بھی تذکیہ کا عمل ہے یہ بھی زکاة کا عمل ہے تو وہ زکاة پر عمل کرنے والے ہیں تسکیہ کا عمل بھی کرتے ہیں مگر صرف ان کی بیویاں یا وہ جو کنیزیں ان کی ملکیت میں ہیں ان بارے میں ان پر کوئی ملامت نہیں پس جو اس کے سوا کوئی اور راہ اختیار کرے گا تو یہی لوگ حد سے بڑھ جانے والے ہیں اپنی شرمگاہوں کی افادت کرتے ہیں زنا سے بچتے ہیں نکاہ کا پاکیزہ راستے اختیار کرتے ہیں بیویاں اللہ نے عطا کی اور کنیزوں کا معاملہ عارضی یہ بات سورہ نصاب پانچوے پارے کے شروع میں بھی معاملہ آ چکا اس کے علاوہ کوئی اور راستہ اگر زنا کا اختیار کر رہے ہیں تو یہ لوگ حد سے بڑھ جانے والے ہوں گے یہ ہے صفحات اللہ کے ان بندوں کی جن کو جمعنت الفردوس عطا ہوگی ناظر کرام یہ بیان ابھی جاری رہے گا ایک وقفہ لیتے ہیں اس کے بعد اس لئے انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے دورہ ترجمہ قرآن کا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ